اس وقت نسلہ ٹاور کو گرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں نسلہ ٹاور کے مطالق سمات ہوئی تھی اس کے بعد پھر کراچی میں چیف جسید پاکستان نے کمیشنر کراچی کو اداعیت کی کہ فوری طور پر نسلہ ٹاور کو جا کر گرانے ہیں اس وقت مشینری نسلہ ٹاور کے باہر موجود ہے اور لوگ جو ہے وہ اطراف میں بھی موجود ہیں دیکھ رہے ہیں نچلے حصے کو پہلے انعدام کیا جا رہے ہیں اور اس کے بعد ٹین فلور پر مزدور اپنا کام کر رہے ہیں مشینوں کے ذریعے بلا کر توڑا جا رہے ہیں مینیولی طریقے سے توڑا جا رہے ہیں کیونکہ پہلے دماغہ خیز مواد کے ذریعے بات ہوئی تھی جو کہ ناممکن تھا جس کے کمیشنر کراچی نے بھی اس بات کی جو ہے وہ کیا تھا کہ جی اس کو مینیولی گرائے جائے اور اب اس کو مینیولی گرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مشینیں جو اس وقت نسلہ ڈاور کی عمارت کے باہر موجود ہیں فس سلور کو انعدام کیا جا رہے ہیں اور دو مشینیں لگائی جا رہی ہیں ایک مشین یہ سامنے کھڑی ہوئی ہے دوسری مشین یہ رہی ٹریفک پولیس اور تمام اداروں کے جو موقع پر موجود ہیں ٹریفک کی روانی بھی اس وقت روانی میں چل رہی ہے اور پولیس کی نفری بھی دائیں آتے مشینیں اس وقت آپ کے سامنے ایک مشین یہاں کھڑی ہے دوسری مشین وہاں کھڑی ہے نچلا حصہ اس کی دکانیں تھی وہ مسمار کرنے کا سلسلہ شروع کر دی ہے دکانیں بھی بڑی مہنگی ترین دکانیں تھی مگر تھی غیر قانونی چیف جسیزو پاکستان نے اکامات دیئے کہ اس بلڈنگ کو گرائیں اور تقریباً کافی مہینے کے بعد جا کر کمیشنر کراچی نے اب اس بلڈنگ کو بل آخر منیولی طریقے سے گرانا کا کام جو وہ شروع کر دیا ہے اور موسیقی 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 میں دلتا ہوں کہ سرکرالری کی دلتا ہے سرکرالری کی دلتا ہے آپ کی نیاری آپ کی طرح بنا رہے ہیں آپ کی ملکتی شکریہ سرکرالری کی دلتا ہے اب تلتا ہوں پیسے تو آپ کی ملکتی بناتے ہیں سیٹ ایریاں ابھی دیکھیں نسلا ٹاور کو گرانے کے لیے تو وہ مشینے تو آگئی ہیں ساری دکانیں تک اور یہ یہ سارے باز گرائی جا رہے ہیں اس کا سرکچر جو تیار تھا اس کو گرا کر بہت اوچے ہیں بہت بڑے باز ہیں بہت ٹیکنیکل انداز سے گرائے ہیں ورنہ کسی کے اوپر بھی آ سکتا تھا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو گریل ہے وہ ساری کے ساری گرا دی ہے فرس فلور پہ جہاں پر لوگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب جو ہے وہ جو ریمیننگ جو دکانیں بچ گئی ہیں جو تھوڑی وہ دکانیں بچی ہوئی ہیں جو کہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ساری دکانیں وہاں کی مسمار کر دی ہیں اب یہ صرف دو تین دکانیں اب اس کو جو ہے وہ گرایا جائے گا ساری موسیقی بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو جائے وہ ان ادام کا سلسلہ شروع ہوئے موسیقی 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 جس طریقے سے تمام غیر قانونی مارتے جو کیا اندرونی گلیوں میں بن رہی ہیں آپ یہ اداروں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اب کس طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں جتنی غیر قانونی مارتے ہیں یہ اداروں کے سربراہان کا کام ہے کہ اس کو روکنا اس کے فروغ کے لیے ادارے تو اپنا کام کرتے ہیں غیر قانونی تعمیرات کی جو فروغ ہے اس کے لیے بڑا کام کرتے ہیں مگر افسوس شئیز بات کہے کہ شہر کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا نندہ پہلے بھی جاری تھا آج بھی جاری اور مستقبل میں بھی میرا خیال ہے کہ ان کا جاری رکھنے کا ہی ارادہ ہے یہ پورے شہر ہے فیصلے دکانیں ساری مسمار کر دی ہیں لائن سے مسمار کرتے ہوئے دکانیں ہیں اب یہ تھوڑی بہت دکانیں بچی ہوئی ہیں اس کو مسمار کیا جائے گا ہم نے دکانوں کو گرانے کا سمسلہ شروع ہو گیا ریمیننگ جو دکانیں اس کو گرا رہے ہیں وہاں تو مکمل گرا دی ہیں بس یہ تین دکانیں باقی ہیں جس کو گرانے کا سلسلہ جاری ہے ساری کی ساری دکانیں اس وقت مسمار ہو چکی ہیں بیلڈنگ کا نچلا حصہ بلکل اس پیز اس کا اب نظر آ رہا ہے پہلے دکانوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا اب نیچے کا حصہ جو ہے پورا اب نظر آ رہا ہے دکانیں جو بنائی ہوئی تھی وہ اب واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے کہ کتنا پڑا سپیس تھا نیچے کا اور اب جو ہے وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ جتنی کھڑکیاں ہیں دروازیں اس کو جو ہے مزدوروں کے ذریعے جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے اور ایسا ایسا کیونکہ دو مہینے لگیں گے اس کو پورے بیلڈنگ کو گرانے میں اور دو مہینے کا وقت ہے اور دو مہینے کے اندر اندر اس پوری بیلڈنگ کو جو ہے وہ صاف کر دیا جائے گا آسد آسد آرہ آہ 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 تمام دکانوں کو مصمار کر دیا ہے نسلا ڈاور کی اور جگہ کو کلیئر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ سروس روڈ بھی ہے اگر یہ بلڈنگ پوری منہدم کر دیا ہے تو اس کے بعد پر سروس روڈ آپ کا بہال ہو جائے گا یہ آپ کا مہین روڈ ہے اس کے ساتھ سروس روڈ بھی تھا جس کی بات سکریم کورٹ میں کی گئی تھی جیسے یہ بلڈنگ اگر پوری مکمل گرتی ہے تو آپ کا یہ پورا سروس روڈ ہے یہ سیٹا سروس روڈ بن جائے گا کیونکہ پہلے یہ سروس روڈ بلوک ہو گیا تھا بلڈنگ بننے کی وجہ سے شاہرہ اکائدین جگہ ہے شاہرہ اکائدین سے بلکل متصل جو شاہرہ اکائدین ہے اس کے ساتھ ہی نسولہ ڈاور بنا ہوا یہ وہاں کی جگہ ہے اور اس وقت نیچے کا حصہ ساف کر دیا ہے دکانیں وغیرہ ساری مسمار ہو چکی ہیں اور اب وہ اوپر کی باری آئی کی کیونکہ جو پورا پارکنگ پلازہ ہے جو پورا پارکنگ سوری بنی بھی ہوئی ہے تین فلور چار فلور اس کی پارکنگ ہے پیلر کیوں گے تھا پیلر بھی جا رہے ہیں پیلر بھی جو ہے وہ سرویس روڈ کے اوپر بنائے ہوئے ہیں پیلر بھی جو پیل رکھا پیلر بھی جو پیلی پیلی موسیقا موسیقا